مران خان کے مطلق تمام کیسز 164 کے بیانات کے بنیاد پر بنائیں گے اگر 164 کے بیانات ہی نہیں ہوئے تو بنیادی طور پر یہ جو سپر سٹرکچر بنایا گیا ان مقدمات کا یہ کولیپس کر جائے گا پروسیکیشن کیسز کولیپس کر جائیں گے اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ گی اور عدالت میں یہ کیسز کھڑے نہیں ہو سکیں گے آج نائندہ اف میہ کے فورٹین کیسز کی جیل میں سمات تھی آج صبح کے ٹائم جب ہم لوگ جیل پرمیسز میں آئے تو تمام وکلا کو بشمول عمران خان صاحب کے وکلا ہمیں جیل کے اندر واقعہ کورٹ میں نہیں جانے دیا گیا خان صاحب نے عدالت میں یہ کہا کہ میرے وکلا کو اندر نہیں آنے دیا جارہا جس پہ استغاسہ نے اور جیل ایتھارٹیز نے کہا کہ باہر کوئی وکیل موجود نہیں ہے جس پہ جیج صاحب نے اپنا سٹاف باہر بیجا سٹاف باہر آیا سٹاف نے اندر جا کے جیج صاحب کو اگاہ کیا کہ باہر درجنوں وکلا کھڑے ہیں جنہیں اندر نہیں آنے دیا جارہا اس کے بعد جیج صاحب نے آرڈر پاس کیا ڈیٹیلڈ آرڈر ہے اس تمام واقعے کے متعلق اور اس کے بعد جیج صاحب پھر جیل کے اندر جو واقعہ کورٹ ہے اس کے بعد جیل کے باہر کمرے میں تشریف لے آئے وہاں پہ تمام وکلا جیج صاحب کو پیش ہوئے اور انہوں نے جیج صاحب سے اپنی کنسرنز شوکی ان تمام کیسز میں اگلی تاریخ بارہ سپٹمبر فکس ہو گئی ہے اور جو سب سے امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ آج کی ہے وہ یہ ہے کہ دو ایکیوز پرسنز جن کے متعلق استغاثہ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک سو چونسٹھ کے اطرافی بیانات دیئے ان لوگوں نے آج صبح کچیری کے قریب واقعہ ایٹی سی کورٹ میں وہ لوگ پیش ہوئے انہوں نے عدالت میں آکے اپنی درخواست اور بیان الفی جمع کرائے جس میں ان لوگوں نے جن کے نام واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ ہیں انہوں نے یہ بیان الفی دیا کہ انہوں نے کسی بھی مجسٹریٹ کے سامنے زیرے دفعہ ایک سو چونسٹھ زواد فے کا کوئی بیان نہ دیا انہوں نے مزید یہ کہا کہ انہوں نے عمران خان یا پی ٹی آئی کے کسی بھی دیگر لیڈر کے مطلے کوئی بھی سٹیٹپینٹ کسی بھی مجسٹریٹ کو نہیں دیا انہوں نے ایک سو چونسٹھ کے بیانات جو ان سے منصوب کیے جا رہے ہیں ان کو مکمل طور پر رد کر دیا تو یہ آج کی ساری ڈولپمنٹ ہے ان لوگوں کے سٹیٹپینٹس اور ایفیڈیوٹس بھی آج عدالت کی فائل کا حصہ بنا لیے گئے فیصل پہ یہ بتائیں جو اہم کبر تو یہی ہے عمر تنویر پر تو اس پہ سوال یہ نہیں اٹھے گا کہ آج تک وہ خاموش کیوں رہیں بات پہ وہ پیشیوں میں تو آتے رہیں جتنے بھی جو سوال نے ہوئی ہے اس دوران انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی یہ سوال تو اٹھے گا کہ آج تک کیوں خاموش کیوں رہیں دیکھئے اس میں جو اہم سوال اٹھے گا وہ یہ اٹھے گا کہ ایک بیان صفحہ مثل پہ لائے گیا ہے کسی شخص کی متعلق کہ اس نے کوئی اطرافی بیان دی ہے اور اس نے دیگر ملزمان کا اس میں ذکر کی ہے اور جب کہ وہ شخص خود جب عدالت میں آتا ہے عدالت میں پیش ہوتا ہے عدالت کے باہر جب وہ آتا ہے تو میڈیا اس کی کوریج کرتا ہے وہ آ کے کہتا ہے میں نے کوئی بیان نہیں دیا لیکن آپ میڈیا والے بتانا پسند کریں گے کہ ایک سو چو سٹھ کا جب انہوں نے بیان کرایا کیا آپ کے پاس کوئی فوٹیج موجود ہے کہ وہ کسی مجلس ٹیٹ کی عدالت میں جا کے ایک سو چو سٹھ کا بیان دے رہے ہیں اور مجلس ٹیٹ کی عدالت میں بیان دے کے واپس آ رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس تمام عرصے میں وہ انتہائی خوف کا شکار تھے انتہائی پریشانی کا شکار تھے اور آج بھی جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دے چکے عدالت میں تو عدالت سے انہوں نے یہ استعداء کی کہ ان کی اور ان کے خاندان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرڈرز کیے جائیں یہ بھی انہوں نے آج اکور سے استعداء کی ہے اس پہ جو عمران خان صاحب کے مقدمات زائر ہیں اس پہ فرق تو پڑے گا جی اس پہ بہت فرق پڑے گا اس لیے فرق پڑے گا کہ عمران خان کے مطلق تمام کیسز ایک سو چونسٹھ کے بیانات کے بنیاد پہ بنائیں گے اگر ایک سو چونسٹھ کے بیانات ہی نہیں ہوئے تو بنیادی طور پہ یہ جو سپر سٹرکچر بنایا گیا ان مقدمات کا یہ کولیپس کر جائے گا پروسیکیشن کیسز کولیپس کر جائیں گے اور ان کی کوئی قانونی حصیت نہیں رہ گی اور عدالت میں یہ کیسز کھڑے نہیں ہو سکیں گے اس سے متعلق جو آپ نے درخواست کی اس پہ کوئی کاروائی ہوئی ہے جی اس درخواست کی کاروائی آج ہی ہے یہ کہ اس درخواست کو آج ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا جیسے آپ نے ان دونوں ملزمان کی حاضری لگائی اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے ہمیں یہ ادایت کی گی کہ ہم اس تغاثہ کو ان درخواستوں کی کافیاں دیں تاکہ اس پہ بیعث ہو سکی اچھا نو مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں جنہوں نے ایسے بیانات کی ہیں یا پریس کامپو اب آہستہ آہستہ اپنے بیانات سے منعب ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا تو امپیکٹ پڑے گا نو مئی کے جتنے بھی ملتبات ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ سارا معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا جی بلکل درست فرمایا نو مئی کے جو کیسز ہیں انہوں نے بنیادی طور پر تین بیانات ہیں ایک سو چونسٹ کے جن میں سے دو لوگوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی ایسے بیانات دیا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ اس تغاثہ کے بعد کوئی مواد نہیں ہے کوئی شہادت نہیں اور جب کوئی مواد اور شہادت نہ ہو تو عدالتیں ان کیسز میں ملزمان کو بری کر دیتی